میرا نمز علیہ حجافری بہڑی کی رہنے والی ہوں ایک لڑکے سے میرا افیر تھا پرتیق جات ناماز کا ہاتھ گاؤں کا رہنے والا ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا میرے ساتھ سب کچھ کیا پانس سال سے رہ رہا ہے اور اب شادی کرنے کے لئے منع کر رہا ہے آٹھ دن تک مجھے اپنی بائیف کی طرح رکھا دھر بھیج دیا اب میں نے جب شادی کے لئے بولا انہوں نے اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتر پردیش کے بریلی شہر سے ایک بہت سنسری خیز اور نیا معاملہ سامنے آیا ہے یہ معاملہ تھوڑا سا بلکل الگ ہے جس کے اندر لڑکیوں کے لئے اور لڑکیوں کے والدین کے لئے ایک بہت ایمپورٹنٹ سبق ہے یہاں معاملہ یوں ہوا ہے کہ ایک لڑکی جو غیر مسلم لڑکے سے سب سے پہلے اس کی دوستی ہوتی ہے دوستی پھر پیار میں بدل جاتی ہے اور پیار میں بدلنے کے بعد پھر دونوں ساتھ جینے مرنے کی قسم ہی کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لڑکا اس لڑکی کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے تقریباً پانس سال تک وہ اس سے جسمانی تعلقات بناتا ہے تمام طریقے سے اس لڑکی کو وہ استعمال کرتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی اس لڑکے کو پانے کے لئے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتی ہے اور اسلام مذہب کو چھوڑ کر کے ہندو مذہب کو اختیار کر لیتی ہے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ لڑکی دردر کی ٹھوک رکھاتی ہے اب یہاں ہمیں سبق کیا ملتا ہے لڑکیوں کے لیے اور لڑکیوں کے والدین کے لیے جیسا کہ علماء اکرام اور دانشوران اس معاملے پر مدشتہ چار پانس سالوں سے ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی بتانے کی کوششیں کر رہے ہیں تمام طرح کی ڈیبیٹس بھی کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن کچھ لڑکیاں جو ہے ان لف ٹریپ کے اندر پڑ کر کے اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی ان کی برباد ہو جاتی ہے اب آپ یہاں پر ایک چیز کو غور کریں کہ یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں آپس میں پیار محمد کرتے ہیں لڑکے نے کیا قربانی دی؟ لڑکے نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو کچھ بھی قربانی نہیں دی اس نے تو صرف اور صرف اس لڑکی کو استعمال کیا اور اس نے مزے لیے پانس سال تک اس کو وہ ہر طریقے سے استعمال کرتا رہا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے اپنے مذہب کے ساتھ ہے اپنے گھر میں وہ رہ رہا ہے اور اس کے بارے میں سننے میں بھی آیا ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کر رہا ہے لیکن یہ مسلم نادان لڑکی جس نے اس لڑکے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی عزت اور عصمت کو تار تار کیا اور اس نے اپنی عزت برباد کی سب کچھ برباد کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑا اپنے رشداروں کو چھوڑا اور پھر آخر میں اپنا ایمان اور اپنے مذہب کو بھی اس نے تبدیل کر لیا لیکن اس کو ملا کیا پھر ادھر سے دھوکا اب وہ لڑکا اس کو دھوکا دے کر کے کسی اور سے شادی کر رہا ہے اور اب اس لڑکی کو دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑ رہی ہے کبھی پولس کے پاس کبھی ڈی ایس پی کے پاس کبھی ڈی ایس پی کے پاس کبھی ڈی ایم کے پاس سب جگہ اس کو چکر لگانے پڑ رہے ہیں اور اس کو کچھ بھی کہیں سے کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گدشتہ پانچ سات سالوں سے اس طرح کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کسی طرح کے ابھی کوئی حل نہیں نکلتا ہے اور پھر یہ لڑکیاں تھک ہار کر کے گھر بیٹھے آتی ہیں اپنی دنیا بھی برباد کر لیتی ہیں اور آخرت بھی برباد کر لیتی ہیں لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت سے لڑکیاں آج بھی سٹریپ کے اندر فسی ہوئی ہیں اور ان کو کسی بھی طریقے کی عقل نہیں آ رہی ہے ان کی سمجھ جو ہے بلکل آج بھی بند ہے اور وہ اس معاملے میں بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے علماء اکرام دانشوران اکرام ان کو سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں ایمان کی اہمیت کو بتا رہے ہیں سب چیز بتا رہے ہیں لیکن وہ لوگ سمجھنے کا نام نہیں لیتی ہیں آخر ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو اپنی زندگی برباد کرنے سے کیا فائدہ ہے لیکن وہ لڑکیاں ان لڑکوں پر اندھے طریقے سے یقین کر کے اور پھر اندھ بھک بن کے ان کے پیچھے لگی رہتی ہیں اور آخر کار ان کو پھر دھوکہ ہی ملتا ہے یہ کوئی ایک نیا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے ہزاروں معاملے پورے ہندوستان کے اندر ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ان لوگوں کو وہ عقل اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر یہ ٹرپ کیا ہے اور اس کے اندر لڑکیاں پھستے جا رہی ہیں تو اس لئے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے اس چیز کو شروع کرنا ہے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو اس طریقے سے تربیت دینی ہے اور اس طریقے سے ان کو سکھانا ہے بچپن سے ان کو یہ سب چیزیں بتانی ہے کہ آخر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اسلام کی اہمیت ایمان کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر بٹھانی ہے اور وہ تمام مسلم لڑکیاں جو اس ٹرپ کے اندر پھنس چکی ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو اس طرح کے راستوں میں پھنستی جا رہی ہیں ابھی وہ بیچ راستے میں ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے فیصلے کے اوپر دوبارہ سے غور و فکر کر سکیں اور پھر اپنے دنیا اور آخرت کو بھی تباہ ہونے سے بچا سکیں جہاں پر بھی اس طرح کے کوئی معاملہ اگر آپ کے علاقے میں آپ کے آس پاس میرے شدار میں ہو رہا ہے تو آپ سبھی حضرات اپنے جو علاقے کے ذمہ داران ہیں ان سب سے مل کر کے اس معاملے کو حل کرانے کی اور جہاں تک ممکن ہو اس چیز کو ختم کرانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے ایمان پر ہم سب کو قائم فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ